ہلو اسلام علیکم میرے نام عزیب ہے اور میں انٹیگرال طلبہ ہوں اور آج بلوگ کے شروعات جیسے پچھلی بار میرو پلانیٹ کے واش روم سے شروعات ہوئی تھی آج ہو رہی ہے سیویل بلڈنگ کے واش روم سے میں ابھی کھڑا ہوں گذہر سیویل بلڈنگ کے واش روم میں تو آج ہوگا بلوگ یہی سے شروعات ہے پہلا کوش سن آپ کا کہہ تھا کہ اورینٹینشن کیا ہوتا ہے اورینٹینشن پروگرام کیا ہوتا ہے دوسرا کوش سن یہ تھا کہ اورینٹینشن میں آنا ضروری ہے نہیں تیسرا یہ میں اپنی طرف سے بتاؤں گا کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے اور انٹیگرال کے دو کیمپس ہیں فرس اور سیکنڈ تو آپ کی کیمپس کی کلاس کہاں چلے گی اور فرس والی کی کہاں چلے گی تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ہم بتانے جا رہے کہ اورینٹینشن پروگرام ہے گیا اورینٹینشن پروگرام ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ ہوتا ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے جس آپ منجمنٹ کے ہے تو منجمنٹ دپارٹمنٹ ہوگا آپ فارمیسی کے تو فارمیسی میں جس ڈپارٹمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ہوگا پروگرام ہے گیا اورینٹینشن پروگرام یہ ہے کہ آپ کی ٹیچر سے آپ رو برو ہوگے ایک دوسرے سے انٹروڈیوز ہوگا انٹریکشن ہوگا تو آپ جو ہے آپ کے چوڑی آپ کے کلاس کارڈنیٹر آپ کے کلاس ٹیچر سارے ٹیچر جتنا ڈپارٹمنٹ کے ہے وہ آئیں گے وہ اپنے وارمیسی پروگرام دیں گے سمجھائیں گے کیسے آنا اس کے لئے کمیونکیشن کیسے ہونا ٹیچر سے کیسے بات کرنا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کیسے بات کرنا یہ ہوتا ہے اورینٹینشن پروگرام پھر لوگ پوچھ رہے تھے کہ اورینٹینشن پروگرام میں آنا کمپلسری ہے نہیں لوگوں کو اورینٹینشن پروگرام میں آنا کوئی کمپلسری ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ آ جائیں گے تو ٹیچر سے رو برو ہو جائیں گے انٹروڈکشن ہو جائے گا چوڑی سے ہو جائے گا سارے لوگ سے سارے جو آپ کی دپارٹمنٹ کے ٹیچر ہوں گے سے ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں آرہے تو کوئی پروگرام نہیں ہے تو اورینٹینشن پروگرام آج تنگ ٹینٹینشن پروگرام ٹھینٹینشن پروگرام چلنے والا ہے تو اس کا تیس سے کلاسز ہیں تو تیس سے کلاسز ڈاڑریکٹ آجئے لیکن آپ اورینٹینشن پروگرام میں آ جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ایک ٹیچروں کو بھی پیچان سکتے ہیں اپنے چھوڑی کو اپنے لوگوں کو جو سٹوڈیٹ ان سے بھی انٹرڈکشن ہو جائے گا فرش ڈے میں ہی خاص طور سے ایک چیز اور خیال لکھے گا جب بھی اگر آپ انجیننگ ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں تو جو لیب ہوتی ہے تو لیب اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں فیکلٹی کے تو ان سے کبھی بھڑیے گا نہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ایک چیز دوسری چیز کبھی بھی اگر سینئر ملنے تو ان سے ملاقات کریے گا اچھے سے انٹروڈیوز کرا کیے کہ اپنے آپ کو اچھے سے بنا کر رکھے کبھی بھی سینئر سے بھیڑھئے گا بہت کیا ہوتے ہیں جونئر جو ہوتے ہیں اس نے کو رکھو کبھی جو بھی سینئر ہے کیونکہ سینئر کہbene کی آپ کی حسن کو ضرور کر رہے ہیں کچھ بھی ہوگی کوئی بھی ضرورت ہوگی سینئر آپ کو سامنے خڑے ہوگا یہ کیا ہے لوگی بھیڑھ جاتے ہیں تو یہ پراملیگ بھیڑھ ہو سکتی ہے اور فرشٹیئر میں جب آ رہے ہیں تو آپ پہلی بار تو فرشٹیئر میں اتنی محنت کریے کہ ایک بھی بائک میں آئے ہیں کیونکہ بائک آ جاتی ہے تو سیکنڈیئر میں جو سیکنڈیئر کا سبجکٹ رہے گا اور فرشٹیئر کی جو بائک رہے گی وہ دونوں ایک ساتھ دینا ہوگا تو اتنی زلدی کلیئر نہیں ہوتی ہے اور فرشٹیئر کی بائک آنے کا مطلب یہ ہوگا تو لاشٹیئر تک کھج جاتی ہے بائک آن لائن کا معاملہ حالا کہ آف لائن میں ملنگ نیچے ہے یوزرنیم ہے رحمانحسیب94 کبھی بھی کوئی ہلپ کی ضرورت ہے کچھ بھی ضرورت ہے تو آپ میرے اسٹیگرام پہ وزٹ کر سکتے ہیں میں ضرور کروں گا اور ادھر یہ کانوکیشن کا پلان بننا جو ڈگری ملک کانوکیشن کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ ڈگری بٹھنے والی آئی تنک پانچ نومبر کو شاید ہے کانوکیشن تو ادھر تیاری ہو رہی ہے پانچ نومبر اس کے بعد کمیت نکل جائیں گے اس ممشتی سے انٹیگرام میں دو کیمپس ہے پہلا کیمپس جو مین کیمپس ایک سیکنڈ کیمپس اس میں کس کی کلاس سے چلتی ہے ایک ڈپلوما ان انجینی کی فارمیسی کی لاؤ کی اتنا چلتی کلاس وہاں پہ ہے باقی مین کیمپس میں ساری کلاس سے چلتی یہ روڈ کی اس سائیڈ میں ہے اگری کلچر کی بھی چلتی فیکلڈی آف اگری کلچر وہاں پہ ہے تو اگر اس دپارٹمنٹ سے تو کیمپس ٹو میں جائیے گا وہاں نمائن کیمپس میں آئیے گا تو ابھی ہم دوسرے پرسن سے ملانے جا رہے ہیں سمیر تو سمیر بتائیں گے کیسے کیا کرنا بتائیے سمیر کیا بتانا سمیر واگلے جو خشٹیر والے آ رہے ہیں وہ چھوڑا اپنا اوز اوزیمار سائی کلے یہاں آنے کے بعد لاؤنڈے باجی مت کیجئے گا پڑھائی پر یان دی جنے تو بیک بوگر لگاتے ہیں انٹیگر والے اور رنگرالیاں مچائیں گے اور رنگری رنگ جائیے گا کہاں نہ رکھیے گا کیمپس میں یہ جو ہے سمیر ہے پروٹیسٹر بھی ہیں وارڈلے بھی ہیں کچھ بھی کہ سکتے ہو تم کو یہی کیمپس میں مل جائیں گے خود رنگرالیاں مچائیں گے لیکن تمہیں نہیں بولے کیوں کیونکہ تمہارا فرسٹیئر ہے تم پڑھلو وانا بیک لگ جائے گے تو اچھے سے کلیر نہیں کر پاہو کیا سمیر بیک کلیر کرنے میں کتنا ٹیم لگ جاتا ہے ایک سمیسٹر تو کھائی گئی آپ کا بیک کرو گے تو تو ایئر بیک بھی لگ سکتا ہے اس کو جمداری نہیں لے رہے ہیں ہم لوگی کلاس میں کتنے ایئر بیک ہیں بہر ایئر بیک ہیں بس یہی چیز ہے کہ ایک بار آگا تمہارا بیک لگی جو فرسٹ سمیسٹر میں لے گئی تم جا کے سیکنڈیئر میں دو گئے سیکنڈیئر کے چھے سبجک ساتھ سبجک جو جتنے بھی سبجک ہوئے اور جو تمہاری بیک لگی وہ سبجک تو جب دونوں ایک ساتھ تیاری کرو گے تو تیاری ہی نہیں کر پاؤ گا تو یہی پرابلل نا سمیر آجا سمیر یہ بھی عزت دو کہ جب پروٹسٹ وغیرہ کسی چیز کا کرنا ہوگا تو آپ سے کیسے کانٹیٹ کریں گے لوگ ہمارا اسٹرگرام پیج ہے ہاں کاؤں تا پیج ہے کیا نام ہے پیج کا آ سمیر ہم کو اسٹرگرام پر فالو کرد محمد سمیر اسٹرگرام پیج ہے یہ ہے تو ان کو فالو کر سکتے ہیں پروٹسٹ کے لیے آجا ابھی ہم ملانے جا رہے ہیں اپنے کسیری دو سے کسیری ماشاءاللہ ملک چھے سال سے ہمارے ساتھ ہیں تو ہم انٹروڈویس کروانے جا رہے ہیں کسیری سے ہم کسیری بولتے ہیں کسیری بتائیں گے اور صرف لڑکیوں کو دیکھتا اور کچھ نہیں سیویل والے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے نہیں ہری آلی تو ہرس کو صرف دیکھنا ہے تو لڑکی دیکھنا ہے آجا کسیری کیا بولنا ہے پہلی بار ہم لوگ پہلی بار ہم لوگ فرش فلور آجا کسیری جو بتائے گا ہمارے جو ہمارے ساتھ پڑا ہے کب سے 2016 سے 2016 سے ہم لوگ ساتھ ہیں 2016 سے ہم لوگ ساتھ ہیں کسیری کی طبیعت ناساس ہے تو بولنا نہیں چاہ رہا ہے بس کسیری ہے جو ہمارے مجیب بھائے 2016 سے ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ ساتھ میٹھیں اور بی ٹھیک اور یہ کلاس ہم کلاس کے باہر کھڑے ہیں انٹری کرنے سوچ رہے ہیں لیکن کرنے ہی پا رہے ہیں انٹری کرنے ہی ہم لوگ انٹری کرنے ہی پھر انٹری خلال انٹری چیل باہنnova انٹری شکل اگر مجھے اگر مجھے اگر مجھے